ہیلو فرینڈز میری چینل میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے تو فرینڈز آج ہم بنائیں گے آلو اور مطر کی سبجی تو جس طرح سے ویڈیو میں ہم نے آلو اور مطر کی سبجی بنائی ہے اور سبجی کی خاص بات یہ ہے کہ اسے ہم نے بینہ پیاج اور لہسن کے بنایا ہے بنانے کا طریقہ بلکل الگ ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے تو چلیے فٹا فٹ سے بناتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک بڑی کٹوری لیے ہیں مطر کے دانے اور یہ کچھی مطر ہے اسی کے ساتھ ہم نے دو بڑے سائز کے لیے ہیں ٹماٹر جنہیں کہ ہم نے اس طرح ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے تو یہ جو ہم نے مطر لیے ہیں اسے ہم مکسر کے جار میں ڈالیں گے اور مطر کے ساتھ ہم ڈالیں گے کٹے ہوئے ٹماٹر کالی میرچ تین سے چار سکھی لال میرچ اور ایک چھوٹی چمچ ہم نے جیرہ بھی اس میں ایٹ کر دیا ہے تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں انہیں ہمیں پیس لینا ہے تو بلکل اس طرح سے ساری چیزوں کو ہم نے پیس کر پیسٹ بنا لیا ہے ٹماٹر مطر جیرہ لال میرچ اور جو ہم نے کالی میرچ ڈالی تھی ساری چیزیں اچھے سے پیس چکی ہیں برتر میں نکال کر سائیڈ میں رکھ دیں گے اب یہاں پر سبجی بنانے کے لیے کڑھائی میں ہم نے ڈالا ہے سرسو کا تیل تو تیل کو پہلے ہم اچھے سے گرم کر لیں گے تو یہاں پر تیل جو ہے اچھے سے گرم ہو چکا ہے اور یہاں پر ہم نے دو میڈیم سائز کی کچھے آلو کو اس طرح ٹکڑوں میں کٹ کیا ہوا ہے تو سب سے پہلے یہ جو آلو ہے انہیں ہم ہلکا سا فرائی کریں گے تو گیس کا فلیم آپ تیج کر دیں اور چلاتے ہوئے آلو کو فرائی کریں اور آلو جب اس طرح سے سنہرے سے ہو جائے مطلب براؤن ہو جائے تب ہم آلو کو پلیٹ میں نکال کر رکھ دیں گے اور جو کڑھائی میں یہ تیل بچا ہے اسی میں بنائیں گے سبجی تو تیل جو ہے ابھی گرم ہے اس میں ایٹ کریں گے ہم ہنگ ایک چوتھائی چمت سے کم اور تیل میں ہی ایٹ کریں گے ہلدی پاؤڈر کاش میری میرچ کا پاؤڈر جسے کی سبجی کا کلر اچھا آئے گا ہلکا سب بھونیں گے اور اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے مطل اور ٹاماتر کا پیسٹ جو کہ ہم نے پیس کا تیار کیا تھا اچھے سے تیل کے ساتھ ملائیں گے اور سواد کے انشار ایک کر دیں گے اس میں نمک نمک ڈالنے کے بعد پھر سے اچھے سے ملائیں گے اور میڈیم فلیم پر چلاتے ہوئے مطل کو ہمیں بھوننا ہے مطل کے ساتھ ہی ٹاماتر بھی اچھے سے بھون جائیں گے تو بلکل اس طرح سے ٹاماتر اور پیسٹی بھی مطل جب اچھے سے بھون جائے مسالوں کے ساتھ تب ہی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے آلو جو کہ ہم نے ہلکے سے فرائی کر کے رکھے تھے تو آلو بھی لگ بگ گلے ہوئے ہیں بہت زیادہ سبجی پکانے میں ہمیں ٹائم نہیں لگے گا اچھے سے ایک ساتھ سبھی تیجوں کو ملائیں گے کسوری میتھی ایٹ کر دیں گے جسے کی سبجی کا فلیور اور بڑھے گا ایک چمچ ایٹ کر دیں گے گرم مسالہ پھر سے ملائیں گے اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے پانی تو جتنی آپ کو گریوی چاہیے اتنا اس میں آپ پانی ڈالیں یہاں پر ہم نے سبجی میں دو کپ پانی کا یوز کیا ہے ملا دیں گے پس اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے پتلی لمبی کٹی ہوئی ادرک ہری میرچ ملا دیں گے سبجی کو ڈھک کے رکھ دیں گے دھیمی دھیمی آج پر پکنے دیں گے لگ بگ 8 سے 10 منٹ کے لیے دھیمی دھیمی آج پر سب سبجی پکے گی تو اس کا کلر بھی اچھا آئے گا تو لگ بگ 10 منٹ کے بعد ہم کھول کر چیک کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آلو مٹر کی بہت ہی ٹیسٹی سی سبجی بن کر تیار ہے پینہ پیاج اور ریسوں کے اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک بڑا چمچ دیسی گھی سبجی بننے کے بعد بلکل لاسٹ میں ہم دیسی گھی ایٹ کریں گے سبجی کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ اچھا آئے گا اس طرح دیسی گھی ایٹ کرنے سے ملائیں گے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے بارک کٹا ہوا ہارا دھنیا مکس کر دیں گے گیس کو بند کریں گے سبجی کو ہم گرمہ گرم سرب کریں گے اب جو یہ سبجی ہے اسے آپ روٹی پراتھی یا فکر چاول کے ساتھ کھائیں پوڑی کے ساتھ کھائیں گے تو اور بھی زیادہ ٹیسٹی لگے گی اور یا دی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں